ہلو پاکستان اسلام علیکم دنیا بھر میں جہاں کوئی ایک بھی پاکستانی ہے وہ ہے میرے لیے ایک چھوٹا سا پاکستان آج پاکستان کی مین لینڈ پہ کچھ بڑی پالیسی میکنگ ہوئی ہے اور اس میں سے میں کچھ باتیں آپ سے شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے خوشقبری سے آج شروع کر لیتے ہیں خوشقبری یہ ہے کہ آپ کے پرائم منسٹر نے قوم کو یہ بتایا ہے کہ یہ جو ہمارا جولائی کا مہینہ گزرا ہے اس میں جو کرنٹ ڈیفیسٹ جو جاری اخراجات ہیں ان میں ہمیں نقصان ہوتا تھا اور ڈیفیسٹ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی آمدنی ہے سو ڈالر سالانہ لیکن آپ کا خرچہ ہے دو سو ڈالر سالانہ اور جو کرنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو جاری خرچیں اس میں کیا ہے اور پھر جو یہ جو ڈیفیسٹ ہے یہ ٹریڈ گیپ کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ زیادہ چیزیں باہر سے منگوارے ہوتے ہیں اور آپ کے ہاں سے بہت کم چیزیں ملک سے باہر جاتی ہیں اس لیے اب یہ بیلنس پاکستان میں بہت لمبے عرصے کے بعد درست ہو گیا ہے اور جو کرنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کا جو ایک سال گدرا ہے پاکستان تحریک انصاف کی اور عمران خان کی کوئلیشن گورنمنٹ کا اس میں چھے ارب ڈالر کام ہوا ہے خوشخبری یہ ہو گئی یعنی کہ اب جو امپورٹس ہم کرتے تھے گورنمنٹ کی پولیسیز کی وجہ سے اور فسیکل جو ڈسپلن نافذ کیا گیا اس کی وجہ سے جو امپورٹس ہیں وہ کم ہوئی ہیں اور ایکسپورٹس یہاں سے جو چیزیں باہر جا رہی ہیں دوسرے ممالک منگوار ہیں وہ زیادہ ہو گئی ہیں جولائی کے مہینے میں صرف اس میں تہتر فیصاد پچھلے سال کے مقابلے میں کمی اب ہم آگسٹ میں ہیں اور آگسٹ اب آخری اپنے دس دن کی طرف دوڑ رہا ہے تو جولائی کے مہینے میں سیونٹی تھری پرسنٹ یہ کرنٹ ڈیفیسٹ ہے اس میں کمی نوٹ کی گئی ہے یہ ایک بہت بڑی خبر اس لیے ہے کہ پاکستان کو دو مسائل کا اس وقت سامنا ہے بہت لمبے عرصے سے یہ بھی اشروع ہو گئے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے جو پاکستان کے جو بیلنس آف ٹریڈ کا جو گیپ ہے ڈس ایڈوانٹیج کی طرف تھا اس کو ختم کیا جائے اور اس کو پہلے کم کیا جائے کم تو ہونا شروع ہو گیا پہلے سال میں یہ ختم بھی ہو جائے گا پانچ سال کے اندر اندر بلکہ اس سے امید کی جانی چاہیے کہ پہلے ختم ہو جائے گا اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو پیسے ہیں جس طرح سے وہ خرچ ہوتے ہیں میں آپ کو دو جگہ کی مثال دیتا ہوں اب بلوجستان میں اگر آپ دیکھیں تو آبادی آپ نیٹ پہ جا کے نوٹ کر لیجے گا تقریباً نا اور دس ملین کے درمیان آبادی ہے اور آپ اس کو اگر سوا کروڑ بھی لگاتے ہیں تو اس کے مقابلے میں اگر وہاں تین سو ارب کا بجٹ ہے دو سو ارب کا بجٹ ہے تو وہ پھر لوگوں کی زندگی میں تبدیل ہی نظر آنی چاہیے دو ایشوز پیدا ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ پلفریج ہوتی ہے اور یہی حال یہاں پہ بہت لمبا عرصہ جو فاتہ کا علاقہ تھا اکستان کے پنجاب کے ازلاب میں بھی یہی ہے جو پسماندہ ہیں کراچی میں بھی یہی ہوتا ہے باقی جگہ بھی یہی ہوتا ہے لیکن یہ موڈل ہم نے وہاں سے لیا کہ جو لیس ڈیولپٹ ایریاز یا لیس پریولیجڈ ایریاز یہ دو ہمارا کانون اور آئین اور ہمارا نظام یہ اسطلاحیں استعمال کرتا ہے ان میں سے میں نے چونی ہے تو اب صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک تو یہ ہو گیا کہ پیسے ضائع ہو گئے کھائے گئے پلفریج ہو گیا ایک ایک سرکاری ملازم پکڑا جاتا ہے پتہ لگتا ہے تیس تیس ارب روپے اس کے گھر سے تیخانوں کے اندر سے برامت ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ پیسے کہاں سے ہیکو مشین کسی کے گھر میں تو نہیں لگی اسٹریٹ بینک کا پاکستان کی اجازت سے اور دوسرا یہ کہ جو ادارے ہیں ان میں جو خرچ کرنے کی کپیسٹی ہے یعنی پیسہ جب ملتا ہے تو وہ اتنے ایفیشنٹ ادارے ہونے چاہیے کہ وہ سیدھے اس کا ٹرکل ڈاؤن ہو اوپر سے پیسہ آئے اور سیدھا وہ عام آدمی تک گلی تک پہنچے اس کے محلے تک پہنچے اور گاؤں تک وہ پہنچے ایسا نہیں ہوتا تو اب یہ جو گیپ کم ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈسپلن آنا آپ کی معیشت میں شروع ہو گیا اور وہ معیشت جس کے بارے میں پشلی کورنمنٹ یہ کہہ کے گئی تھی اور بعد میں بھی کہا گیا ایک دو دفعہ کہ جناب یہ تو اب آئی سی یو میں یعنی انٹنسیف کے یونٹ میں کسی اسپتال کا وہ حصہ جس میں وہ جو جام بلب مریض ہوتے ہیں ان کو رکھا جاتا ہے اس کو آئی سی یو کہتے ہیں تو لیکن اب وہاں سے نکل گئی ہے صورتحال which is a very big news پاکستان کے حوالے سے دوسرا یہ ہے کہ جب ایک مقابلہ کرتے ہیں نا لوگ تقابل کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ہیں 22 کروڑ کی ایک ایک ایکانومی اور اس کا مقابلہ کرتے ہیں جب 130 کروڑ کی یا 135 کروڑ کی جو ایکانومی ہے انڈیا اس کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کے مسائل ہم سے زیادہ ہیں مسائل ظاہر ہے اس کے زیادہ ہیں آبادی بھی زیادہ ہے اس کے مسائل ہم سے ایک دو چار پانچ گناہ نہیں میرے خیال میں کوئی ساتھ سو گناہ زیادہ ہے اس لیے کہ ہنڈ پرشنٹ ہم سے نہیں بلکہ سات گناہ ہم سے زیادہ وہ آبادی ہے اب ایک پہلو اس کا یہ تھا ایک اور پہلو ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ چاہوں گا وہ یہ ہے کہ عمران خان نے جو بھارت کیا کر رہا ہے اور پاکستان کی لیڈیشپ کیا کر رہی ہے میں درہا آپ کو اس پہ تکاوز یعنی مودی کیا کر رہا ہے آپ کے عمران کیا کر رہے ہیں دونوں طرف گورنمنٹس کیا کر رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے اور باقی ادارے کیا کر رہے ہیں جو مودی ہے وہ اسکلیشن چاہتا ہے ہر جگہ وہ بڑھ کے مار رہا ہے ہر جگہ وہ مظالم کر رہا ہے پورے ہندوستان میں اس وقت کوئی ایسی اقلیت نہیں ہے جو محفوظ ہو اور خاص طورت کشمیر تو کیس سٹیڈی ہے پچھلے ستر سال سے جہاں پہ ہر طرح کے مظالم اور جرائم کیے اور جو وار کرائمز ہیں وہ باقاعدہ کمٹ کیے جا رہے ہیں وہاں پہ اب آپ کی جو حکومت ہے عمران خان کی گورنڈی کر رہی ہے کہ ہم ہر جگہ پہ عالمی اداروں کو سنسٹائز کر کے اس کی میں آپ کو دو مثالیں دے دیتا ہوں بڑی مثالیں میں آپ کے سامنے لکھنا چاہتا ہوں پہلی مثال یہ ہے کہ ایک مہینے کے اندر یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کے صدر نے کشمیر پہ پانچ دفعہ گفتگو کی ہے ایک دو دفعہ نہیں پانچ دفعہ گفتگو کی ہے یہ مثال نہیں ملتی کہ کوئی امریکی صدر یا کوئی اور بین اللہ قوامی جو لیڈر ہے اس نے ماضی قریب بیعید میں کبھی اس طرح سے اس ایشو کو سیریسلی ٹک اپ کیا ہو اور پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ سالسی میں ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا وہ کامیاب ہو جائیں گے مسٹر ٹرمپ پاکستان اور بھارت کا دیرمیان سالسی میں سالسی کا عمل اگر جاری رہتا ہے تو وہ نتیجہ خیز ثابت ہو سکتا ہے تو اس کی جو سیریسنس ہے اس وقت امریکن ایڈمیسٹریشن اور ٹرمپ ایڈمیسٹریشن کی it must be appreciated اس لیے کہ وہ بار بار اس ایشو کو ریالائز کرتے ہیں کہ بہت بڑا ایشو ہے اور تین عالمی طاقتیں جو بال ٹو بال آئی ٹو آئی ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہیں اور یہاں جنگ نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ اس کا کوئی نتیجہ بڑا ہولناک بھی نکل سکتا ہے نہ صرف اس خطے کے لیے اور ممالک کے لیے بلکہ ساری دنیا کے لیے تو اس وقت جو اگلا قدم اٹھایا ہے ریسنٹ یہ میں آج کی آپ کو ڈیولیمنٹ بتاتا ہوں آپ کی میل لینڈ سے جو پالیسی سازی ہے اس پہ میں زیادہ بات کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جب مودی امریکہ جائے گا تو وہاں بہت بڑا پاکستانی کشمیری سک کمیونٹی دلت اندوستان کے اندر جو کرسٹینز ہیں وہ اور باقی ساری کمیونٹی ساری دنیا کے آزاد لوگ جس طرح یومن رائٹس ووچ بولا ہے جس طرح ایمنسٹی انٹرنیشنل جس طرح ایشن یومن رائٹس ووچ اور باقی ادارے بول رہے ہیں تو یہ سارے مل کے یہ کریں گے آج ہمارے ایک عددار کو بلا کے جو سرکاری عددار ہیں ان کو بلا کے پرائی منسٹر نے اس سلسلے میں ان سے میٹنگ کی ہے اور وہاں بہت بڑا تاریخی جس طرح سے امران خان جب گئے تھے تو وہاں پہ واشنگٹن ڈی سی میں ہمارا بہت بڑا ہوا تھا جلسہ اسی طرح کہ یہ مظاہرہ ہوگا which will make history تو بھارت کے لیے بھاگنے کے جتنے بھی سفارتی راستے ہیں وہ سارے بند کر رہے ہیں ایک ایک کر کے اور پھر اندر سے لوگ ہمیشہ جو اعتصاب ہے یا accountability ہے اس کے اوپر سوال اٹھتے رہتے ہیں اعتصاب پاکستان میں تیم چار دفعہ جب non-electric governments تھی تب شروع ہوا اور پانچویں اور آخری دفعہ یہ جو اعتصاب کے قانون کی موجودہ شکل ہے یہ بنائی تھی اپنے مخالفین کے لیے جس میں بی بی بھی شامل تھی باقی لوگ بھی شامل تھے خود نواز شریف صاحب نے اور اس کا جو original draft تھا وہ صدر لگاری کے دور میں جس کو اعتصاب ordinance 1996 کہتے تھے وہ بنا پھر 97 جب two-third majority کے ساتھ نواز government بنی تو انہوں نے اس کو ایک قانون کی احسیت دی دی اس میں سے غائب کر دیا گیا زمانت کا حق 302 میں بھی ہے ڈرگ میں بھی ہے ٹیررزم میں بھی ہے باقی انتہائی ایسے کیس جو قبی قسم کے اس میں anti-social crimes ہوتے ہیں ان میں بھی زمانت کا حق موجود ہے ہو یا نہ ہو یہ تو facts ہوتے ہیں مقدمے کے کسی میں ہوتی کسی میں نہیں ہوتی لیکن یہ right نہیں تھا اور وہ اس سلسلے میں آج کوئی amendments proposed ہوئی ہیں ابھی وہ بہت initial stage pays لیے ہیں میڈیا نے بہت اٹھائی ہوئی ہے میں میڈیا کو بتانے چاہتا ہوں کہ جو قومی assembly کی جو قائمہ committee ہے functional committee ہے اس نے approve کیا ہے bill یہ قومی assembly میں جائے گا وہاں سے پاس ہونے کے بعد پھر سینیڈ اپ پاکستان میں جائے گا اور سینیڈ اپ پاکستان سے جب یہ bill pass ہو جائے گا بلکہ اس سے پہلے یہ committee میں وہاں بھی اس کو refer کیا جائے گا اور وہاں اس کو thread where discussion ہوگی تو اس کے بعد یہ پاس ہو جائے گا لیکن یہ ایک ایسی خبر تھی جسے بہت سارے لوگ جب نیپ کے قانون میں کوئی ریایت ہو تو وہ کہتے ہیں جی کہ سارے مل جاؤ تو اس طرح کے ایک قانون تھا اس پہ بہت لوگوں کا مطالبہ تھا جو opposition والے ہیں جب ان کے اپنی باری تھی تو انہوں نے کبھی کوئی اس میں ریایت پیدا کرنے کوشک نہیں یہ زمانت جو ملی تھی وہ article 199 کے نیچے اسوانی آر کیس میں دی تھی سپریم کورٹ پاکستان نے 2000 میں reported judgment ہے اور اس وقت ارشاد حسن خان ہوتے تھے چیف جسٹس دا پاکستان اس کیس میں میں نے سپریم کورٹ پاکستان کی معاملت کی ہوئی ہے اور آخری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں آج کے حوالے سے کہ اس وقت سترون دن ہے سیونٹینٹھ ڈے مقفوضہ کشمیر میں تمام انسانی سہولتیں پہلے حقوق تھے پہلے فنڈیمنٹل بیسک سیوک رائٹس تھے now it's a question of life and death of the people those who are under siege they do not have access to the markets the markets do not have the eatables edibles کھانے پینے کی چیزیں بھی وہاں پہ بالکل end پہ پہنچ گیا ہے سارا سلسلہ لیکن عالمی ضمیر اس پہ خاموش ہے اور آج ایک ہماری ڈاکٹر شیری مزاری نے خط لکھا ہے کہ ایک انڈین ایکٹریس کو جو دیا گیا تھا یہ عوضہ کہ وہ امن کی صفیر ہے اس نے باقاعدہ ٹویٹ کیا پھر ایک پاکستانی لڑکی اٹھکی اس کے ایک میٹنگ میں کھڑی ہو گئی اس کو بھولی کرنے کی کوشش کی اور اس کے لیے نامناسب دو جملے کہے اس خاتون نے اور پھر اس نے یہ کہا کہ میں محبت وطنی انڈین ہوں اور کہا اس نے کیا تھا دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان وہ جو یونسف کی امن کی صفیر ہے وہ جنگ کرانے پہ لگی ہوئی ہے اس کو ریموو کرنے کے لیے ہماری یومرائٹ منسٹر ڈاکٹر شیری مزاری نے ایک خط لکھا ہے یہ تازہ ڈیولپمنٹس تھی لیکن سب سے بڑی بات ہم سب کے لیے یہ ہے کہ جب تک کشمیر میں سیج نہیں ٹوٹتی جب تک کشمیر میں پلیبیسائٹ نہیں ہوتا یہ ہمارے لیے کشمیر ایجنڈا آئیٹم نمبر ون بھی ہے اور قائد عظم علیہ الرحمت کی اللہ تعالیٰ قبر تھنڈی رکھیں ان کے درجات بلند فرمائیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی شہرگ کا نام کشمیر ہے اور کوئی بھی ہماری شہرگ پہ حملہ کرے گا تو اپنی شہرگ کی ہم برپور حفاظت کریں گے انشاءاللہ والعزیز کشمیر کے لیے اچھا وقت ضرور آئے گا ٹیک کر اف یورسیلف خوش رہیے اپنے عدد لوگوں کو خوش رکھیں اور سیو ڈی سولز آف کشمیر پاکستان پاہند آباد